بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص طور پر بارہ ربیہ لول کے دن تو اس سے آپ کی ہر حاجت جو ہے وہ پوری ہوگی بہت ہی انتہائی چھوٹا سا عمل ہے احسان سا عمل ہے اور اس سے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت ہر جائز خواہش جو ہے وہ آپ پوری کروا سکتے ہیں سب سے پہلے تمہیں کو کہنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تاک آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے نئی آنے والی اسلامی انفرمیشن کی ویڈیوز اور وضائف کے بارے میں آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے گا اب ہم چلتے ہیں ہمارے آج کے ویڈیو کے ٹاپک کی طرف جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ربیہ لول کا ببرکت مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اس مہینے کی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے اس مہینے میں بہت زیادہ برکتیں بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں کیونکہ اس مہینے میں آلمین کے نزدیک بارہ ربیہ لول کے دن جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس لیے اس مہینے کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنا ہو سکے جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک کا نظرانہ پیش کیا جائے دن میں رات میں جب آپ کو ٹائم ملے ہر نماز کے بعد کوشش کریں زیادہ سے زیادہ درود پاک آپ پڑھیں تو اب آپ کا ٹائم زیادہ کیے بغیر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا وظیفہ کرنا ہے ربیہ لول کے مہینے کے اندر اس بابرکت مہینے کے اندر آپ اپنے سامنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہم نے درود پاک جو ہے وہ پیش کیا ہے اس کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں یا عزبانیات کر لیں اس کو آپ نے پانسو مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے درود پاک یہ ہے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ و بارک وسلم اس کو آپ نے روزانہ پانسو مرتبہ پڑھنا ہے پورے ربیہ لول کے مہینے میں آپ آج سے شروع کر لیں جتنے دن باقی ہیں ربیہ لول کے روزانہ اس کو پڑھیں اس کے بعد نمبر دو پہ ہے کہ آپ نے آدھا گھنٹہ روزانہ درود شریف پڑھنا ہے آپ نماز والا درود شریف جو ہے اس کو آدھا گھنٹہ روزانہ پڑھیں کم از کم آدھا گھنٹہ ہے آپ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اس کو پڑھیں جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا فائدہ ہوگا اس کے بعد نمبر تین پہ ہے کہ آپ نے روزانہ دو رکت صلات و توبہ کے پڑھنے ہیں اس میں ٹائم کی کوئی پبندی نہیں ہے اب وجر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد جب آپ کا دل کریں آپ روزانہ دو رکت صلات و توبہ کے پڑھیں نمبر چار پہ ہے کہ پورے ماہ میں تین روزے لازمی رکھیں تین سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن کم از کم جو ہے تین روزے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس مہینے میں لازمی رکھیں اس کے بعد اب ہم آپ کی سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارہ ربیل اول کے دین کے مناسبت سے بھی آپ کے لیے ایک وظیفہ پیش کیا گیا ہے اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے اگر آپ ہو سکے تو روزانہ بھی پڑھیں روزانہ پڑھنے سے بھی اس کے بہت فضائل ہیں نہیں تو کم از کم بارہ ربیل اول کے دین آپ نے کسرت کے ساتھ اس خاص درود شریف کو پڑھنا ہے انشاءاللہ اس درود شریف کو پڑھنے والے کے رزق میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت پیدا کریں گے اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے سارا سال جو ہے پیسے کی تنگی نہیں ہوگی آپ کے گھر سے پیسہ ختم نہیں ہوگا جیسے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو خاص درود شریف درود شریف آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں یا زبانی یاد کر لیں درود شریف یہ ہے انتہائی آسان اور مفید جو ہے یہ عمل ہے اس کو آپ لازمی کریں خاص اور پر بارہ ربیل اول کے دن کسرت کے ساتھ جتنا ہو سکے آپ اس کو پڑھیں اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی خاص مسئلہ یا پریشانی ہے تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے کوئی بھی ایسی جائز حاجت یا خواہش جو آپ کے ذہن میں ہو جس کو آپ پورا کروانا چاہتے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ سے تو آپ نے اس عمل کو اس چیز کو ذہن میں رکھ کے اس درود شریف کو کسرت سے پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ وہ آپ کی اس جائز خواہش کو جل سے جل پورا کر دیں تو اس کو لازمی ازمائیں بہت مفید عمل ہے اور یا رکھے گا کہ اچھی بات کا پہلانا صدقہ جاری ہے اس لئے آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جن کو آپ چاہتے ہیں کہ اس عمل کے بارے میں ان کو بھی پتا چلے اور اگر آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہو تو نیچے لائک کے بٹن پر لازمی کلک کیجئے اور اگر اس ویڈیو سے متعلق کوئی بھی مسئلہ یا پریشانی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں مارے چینل پر جتنے وضائف دیے چاہتے ہیں ان کو پڑھنے کے لئے آپ کو ہماری اجازت لینے کی ضرورت نہیں مارے نئے آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ کو مزید اسلامک انفرمیشن کی ویڈیوز اور وضائف ملتے رہے گے اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہم امید ہے کہ آپ کے ویڈیو اپساندہ ہی ہوگی زید اچھے اچھے اسلامک انفرمیشن کی ویڈیوز اور وضائف کو دیکھنے کے لئے مارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اسلامل چینل کی طرف سے آپ سب لوگوں کو اللہ حافظ